بھارت کی سمردی اور خوشحالی اس کے گاؤں سے جڑی ہے خوشحال بھارت کی کلپنا سمرد کسانوں کے بغیر ممکن نہیں ہے کسانوں کی بہتری اور ہر حال میں کشی کو لاب کا دھندہ بنانے کی سنکل کے ساتھ مدھی پردیش کی یہ ششوی مکھے منتری شریف شیو راسی چوہان نے مدھی پردیش میں پریشی مہت سوک دو ہزار پندرہ کا شنکھنات کیا کسی مہت سب کا کاریکم کا ہم نے آئے ہوئے کیا ایک ہی طرف ایک ہی جد ہے ایک ہی جنو ہے ایک ہی ججوہ ہے مدھد دیش کو پچھڑا نہیں رہنے دیں گے ہندوستان کے نمبر ایک طرح سے پناہ کریں گے اور نمبر ایک تک کم پر لے گا مانے گا تب جب سب سے بہتر ہم کھی بھی کرنے کا پریاس کریں گے آج ہم نہیں کہتے میرے بہمت بھائیوں آج شمانہ کہتا ہے کہ کسی بھی کاریکم کے معاملے میں اگر ہندوستان میں نمبر ایک کوئی راجی ہے وہ راجی اپنا مدھد دیش سے بہمت بھائی ہے دیواز دلے میں بھی دنانگ 25 مئی سے 15 جون 2015 ترد کرشی مہت سوکو یدہ استر پر منایا گیا لکش تھا کرشی سے سمبندت جانکاری گاؤں گاؤں اور ہر کسان کی گھر تک پہنچے 25 مئی کو کشی سامگری اور جانکاریوں سے سسجد کشی کرانتی رت کو پوجن ارچن کے بعد کسان کلیان تدہ کشی وکاس ویبھاگ مدھد دیش شاشن کی پرمک سچیو ڈکٹر راجیش راجورا اور زلہ کلیکٹر شریعاشوطوش عوستی نے ہری جھنڈی دکھا کر گاؤں کی اور روانہ کیا اس رتھ نے دیواز زلے کی چھے وکاس کھنڈ میں 2431 کلومیٹر کا سفر کیا ہر گاؤں میں گرامنوں نے رتھ کا سواگت اناج دیکھ کر کیا اس اناج کو بعد میں آنگل باڑی کیلئے بھیٹ کر دیا جاتا تھا زلے کی دیواز وکاس کھنڈ ٹونکھورد، سونکچ، بادگی، کنناد اور خاتے گاؤں میں وکاس کھنڈ اسطری سنگوشتھیوں کا آئیوجن کیا گیا جس میں بڑی سنکھیا میں کرشک گھڑ نے اپنی اپستیتی دی اور سنگوشتھی میں آئے ویشے شگیر اور ادھیکاریوں سے کرشی اور اس سے جڑی ویرسائی کے سب مندھ میں جانکاری پرابت کی جان کی جو فصلیں ہیں ان میں اتپادان ایک ہزار گناہ بڑھتا ہے اور ایک ایک گھڑ سے اٹھارہ لاکھ روپے بھی بسل ہوگی یہ سال بڑھتا ہے نیمز آپ دیکھ پیشتے دیکھیں بہت چاہت کی امسنس آئے تو ابھی دیچان اس کی جواب میں سوائی جانوانی دیچان اور دیچان کے جیوانوں رائزویاں اور ایک دکھان دباؤ کناب نمی کرنا چاہیے ہماری زمینوں میں سر باگنا میں سپے نمی کرنا چاہیے سب سے پہلے بنتا ہے اس کا ناب کی بیچ ناب کی بیچ کے بعد انوانسک بیچ پھر آدار بیچ پھر پرمان کی بیچ چوگنے کی سبسیہ ہے تو چاہی کو ڈرما تو ڈالنا ہے سب گوبر کا سلا ہویا خاد کچھوڑا خاد ہو تو سب سے اچھا ہے کھڑا بون سوکتا ہے خاد یوں آپ دیتے ہیں وہ ہی خاد رہے گا وہ ہی دوائیاں رہیں گی وہ ہی بیچ رہے گا کچھ نہیں کرنا آپ کو کیا بھول بونے کا طریقہ پر بگننا ہے جو آپ کی ابھی سیٹریل ہے اس کے اندر بھی اٹیجمنٹ کروا کے آپ اس طرح سے بونی کر سکتے ہیں یہ چار سرساتیوں کی مشلیوں کو ہم لوگ کالتے ہیں اور اس کا فالانس آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو بردی رہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو جو بھیس کا چین کرنے جاتے ہیں تو بھیس کا آگے سے سکلی اور تیچھے سے چوڑی ہونا چاہیے اور اس کا اپن تھن بھی دیکھیں چاروں تھن رہے موپکا کرپکا اس بیماری کے اندر سیپ میں چھالے آیا تھے ہیں ایک ٹیبلٹ ٹوٹی میں ملا کر دے دیجئے آپ کے جو پشووں میں جو گیس کی بیماری رہتی ہے پیٹ کھولنے والی سمجھتیاں رہتی وہ کچھوں ہی رہی پرکشان کر کے بات آئے کی گھر باتی کشکرانتی رتھ کے ساتھ اس آیوجن میں کسان کلیان تدھا کشی ویبھاغ پشو پالن ویبھاغ ماتسی وکاس ویبھاغ پنچائے تیوم گرامن ویگاس اسکول شکشہ اور آدی مجھاتی کلیان ویبھاغ راجسو ویبھاغ جل سنسادھن اور کشی ابھیانتری کی جسے ویبھاغوں نے سکری یہ بھاگیداری نبھائی اور موقع پر جا کر کسانوں کو جانکاری دی یہ اپنے بھیاکار کا گھڑا کھول دیا چیاروں طرف اسے مٹھی لیتے ہیں اوپر سے دیچے تک آ رہا ہی مٹھی دیکھیں اپنے پات جگہ کی مٹھی لے کے آئے اس مٹھی کو ہم نے سب کو ملا دیا اب اس میں سے ہم کیا کرتے ہیں آدھا کلو مٹھی ہم کو رکھنا ہے اس میں سے باکی مٹھی کو پہنے آئے ایک واپر رکھنا ہے چون پہنے پہنے اپنے پھر ملا دیا یہ قریب آدھا کلو آپکою مٹھی دے گئے اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ اس سے آدھا کلو مٹھی کو ہم لوگ اس میں تہلیم بڑھتے ہیں تو د exam گناں مقناہ تیار ہوگیا اس طرح 22 دنوں میں کل 396 گراموں میں 396 گرام اسطری سنگوشتی کی گئی اس کے علاوہ کرشکوں کو کرشی سمبندھی سہتی اپلپد کروایا گیا فلم پردرشن کے مادیم سے جانکاری دی گئی اور پردرشنیاں بھی لگائی گئی تاکہ کوئی بھی جانکاری کسانوں سے نہ چھوٹے گرامینوں کے لئے سنگوشتیوں میں سانسکرتی کاریکرموں کا ایجن کیا گیا جس سے کاریکرم کی روچتہ بنی رہے وکاس کھنڈ اور گرام اسطر کے آئیجنوں کے ساتھ زلہ اسطر پر دنانگ 1 جون سے 3 جون تک دیواز میں وشال کرشی ویجیان میلے کا آئیوجن کیا گیا اس میلے میں مکھے اتیتی کے روپ میں دیواز زلے کے پرباری منتری شری سونیندر پٹوا پریٹن ایوم سنسکرتی راج منتری شری دیپک جوشی اسکول شکشہ راج منتری نے شرکت کی اتیتھیوں نے میلے میں لگائی گئی ویبھرنے پرکار کی سٹولوں کا نیرکشن کیا اس میلے میں کسانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کا جوش اور اتصاہ دیکھنے لائے تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتا ہے خاک کے پریوک سے اور آساندلیت خاک کے پریوک سے ہم ہماری جو جمین ہے وہ اتنی کڑک ہو گئی کہ پہلے جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ سپنج پر چل رہے ہیں مطلب تھوڑا سا پاؤں اپر کی طرف چلتا تھا جب ہمارے تھےتوں میں چلتے لیکن آج جب ہم ننگے پیر اپنے تھےتوں میں چلتے ہیں مہلے میں کسانوں کا پنجین کیا گیا اور لکی ڈرو کا آئے جن کر پرتی دن چنے گئے کسانوں کو اپہار بھی بھیٹ کیے گئے اتنا ہی نہیں پرتی دن کرشی سے سمبندھت سوال جواب بھی ہوئے اور صحیح اتر دینے والے کسانوں کو پورسکرت کیا گیا جو کیمیکل اور فرڈیلائزر جتنا آپ یوز کرتے ہیں جتنا اپیوگ کرتے ہیں اس کا اگر زیادہ اپیوگ نہیں ہو ویڈیانک طریقے سے آپ اس کی بات سمجھ سکتے ہیں کیونکہ پنجاب میں دیکھنے میں یہ آیا کہ وہاں پر زیادہ کیمیکل اور فرڈیلائزر یوز کرنے کے قیران سے لگبک ہر ملیوار کا ایک بیکٹی کہنے کا ہی کینسر سے پڑی دے اور ایک وہاں سے پنجاب سے جھے پور کی ایک ٹرین بھی چلتی ہے جس کا نام ہی کینسر ٹرین کے نام سے وہ چلتی ہے تو میں یہاں کہنا چاہوں کہ جتنا ہم جے بھی کھیٹی کو بڑھا باتیں گے اس سے زیادہ سے زیادہ لاحب ہمیں ملے گا اس مہرے پر زیادہ تین کے پہلے بھیجلی کی کیا سکتی تھی یہ کسانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جس گاؤں میں یادے تھے کسان بھیجلی کی مان کرتے تھے اسی بیچ پرمک سچیو سنسدیکاری مدرپردیش شاشن شریمتی کنچن جین دوارا دیواز میں چل رہی کرشی ماہوٹسو دوہزار پندرہ کا جائزہ لیا گیا انہوں نے سویم پرگتشل کرشکوں کی کھیٹی دیکھی کسانوں سے روبرو ہوئی اور سوال جواب بھی کیے اور دریپ لیں گے تو دریپ کے ساتھ ملچنگ بھی رہتی ہے نا ملچنگ میں بھی پچھا پچھا پچھے گا چوبیس گھنٹے کے بجائے ایک گھنٹہ کے اور پانی بجلی کا خرچہ پانی کا خرچہ مزدوری کا خرچہ اور دوائیاں جو آپ کیٹ خرپتوار ناشک ڈالتے ہیں اس کا خرچہ بچے گا کسانوں کو آلٹنیٹیو وعالی اور وکلپ بھی دیے جا رہے ہیں کہ آپ پارمپری کھیتی گے ہوں سویابین اور اس سب کے علاوہ اگر آپ انار اور پھل اور ہورٹیکلچر کی خاصلے ہوئیں گے تو بھی آپ کو بہت زیادہ دھائی تین بھولا کا کارانی سکھا جا ہوگا اور یہ بھی ان کو بتایا گیا کہ آپ گروپ میں کھیتی کریں اگر ایک آدمی ایک کسی فسل کی کرے گا اور چھوٹا اتپادن ہوگا تو مارکیٹر میں بھی دکھات آئے گی اور اس کے لئے ان کو اچھا دام بھی نہیں ملے گی اور اس کے علاوہ بیج اتپادن سمیتیاں بنانے پر کافی زور دیا جا رہا ہے اور ایک اور کی نین کے لئے اس بار اس دلے میں ابھیان شروع کیا گیا ہے اور جتنے بھی ہم نے کشی کے یہ کیمپس دیکھے انہیں نین کے بارے میں بڑے بستار سے بتایا جا رہا ہے اور کسانیوں نے بہت اچھی دکھائی اور سنکلپی انہوں نے پردرشک کیا کہ ابھی جو بارش میں نیمولی کے گرنے کا سیزن آئے گا دیواز زلے میں کشی کو لاب کا دھنڈا بنانے کے یود اسطر پریاس میں ادھیانی کی ویبھاق سے سہتہ پرات لابانویت کسانوں کو میلے میں پرسکرت کر ان کی سفلتہ کی کہانی بھی سنی گئی وہ میرے کماتے سیلچ میں پیچھلے ساتھ گیانہ لاکھ ساتھ ساتھ جایٹا ستھ جایٹا ستھ جلاب کما ہے میرے این اکڑ میں بھگیتا لگایا تھا جو سانیٹا لاکھ کا ہوا ہے این اکڑ میں ملس چھے لگائی تھی اس میں اکیس لاکھ روپے کی پریس پسل ہوئی ہو اس میں سوٹے منابا سولا لاکھ روپے مجھے ہوگا اور ابھی بندی لگی ہوئی ہے پانچ دیگے میں جو دس لاکھ کے قریبن ہوئی ہے اس سال میرا پورا سیڈلن سا اور خسل کا سب نلا کے لگوٹ سولا لاکھ روپے میں نے بیچا اب دو تین کا پسر ٹھوڑا خود میں چاہاں گوہ چاہاں گوہ چاہاں ہو رہا ہے تو ابھی میں اکیس سے جوڑا اور اپیلے سال میں نے جس سے پارہ آزار کو دے لگائے تھے ٹواتھ رگئے کلیکٹر ساپ پور پہنے کھٹ پہ آئے تھے وہ میرے ساتھ لاکھ روپے کی خسل دکھالی ساتھ لاکھ روپے کی خسل لے چکے میرے پاس سوٹی کیوال ایک پیڑا جبین ہے اس میں پانی نہیں ہے میں نے میرے میرے کی کیرائی کی جبین لے کر ایک سٹر کی ڈریپ ملچنگ لگائی اس میں سے کلیک میں نے چاہ سے پانچ لاکھ روپے کا بینیفیٹ دیا سار آج ہم موشی بھی پارینا اور آج بھی بوسو اور ہماروں گاؤں کسٹی بھی آنتی تکھانا ہے آرونی پڑے سر دیکھینا ہے آپ بھی دیکھینا ہے کربوش کا بھرپور لاب اٹھا رہا ہوگے سونا ہی سونا کم سکم سات لاکھ کا میں ہر سال سا کچھ بیٹھا ہوں کرشی مہت ساک کو مل رہی سفلتا پر کرشی منتری شری گوری شنکر بھی سین نے سنتوشتی ظاہر کی پچیس مئی سے اندرہ جون تک مدبردیش کے سبھی تین سو تیرہ وکاس کھنڈوں میں ہم نے کرسی کرانتیرت کے مادیم سے کسانوں سے سیدھے سومات کیا ہے اور کھیتی کی آدھنک پدھتی کے اوپر ہمارا پورا فوکس رہا ہے کل ملا کے مول دیسے کی کرسی کو لاب کا زندہ بلانا اور کسان کی آرتک ستیتی کو صدا رہا ہے اس میں جتنے بھی نو آچار ہیں چاہے ہمارے ویڈیو کا ویسائے ہو چاہے کھیتی کی پدھتی کا ہو اتوہ مارکٹنگ کا ہو ان سب کے اوپر ہم نے اپنے جو جو بھوشت کیا ہے اس کو پھوکس کیا ہے ویسے اس طور سے ہمیں چاہتے ہیں کہ مدبردیس کے اور دیس کے سبھی کسانوں کے جو بھومی ہے اس کا سوائل ہیل کارڈ بنے ایس دیسہ میں ہم نے ایک مہتو کانچ ہوجنا بنائی ہے اور مدبردیس کے 313 وکاس کھنڈ میں آج 265 ایسے وکاس کھنڈ جہاں پہ مٹی کی پرکشل پریوکسالو نہیں ہے ان سبھی کے لیے 36-36 لاکھ روپیان پرتے کے ایک پریوکسالو کیلے اس وقت کی کشی مہتو کس کاریپرم میں کسانوں اور ادھیکاریوں کے لیے بھوجن کی ویوستہ بھی سویوستی طریقے سے کی گئی دیواز دلے میں 25 مئی سے پرارمب اس کشی مہتو 2015 میں 2086 گرام ستری ایوام نوڑل ادھیکاریوں نے سہبھا گیتا دی اور ہزاروں کی سنکھیا میں کسانوں سے سمپرک کیا گیا ان آیوجنوں میں گرامینوں نے تتپرتا سے بھاگ لیا اور جانکاریاں پرابد کی دیش میں لگاتار کشی مردی در میں اول مدھی پردیش میں خوشالی کے دوار کسانوں کی سمردھی سے کھل رہے ہیں جیوی کھیتی کو مدھی پردیش میں شدت سے اپنایا جا رہا ہے ابھی تک مجھے 17 بار پروسکار مل چکے ہیں جیوی کھیتی کے دوائی بھی میں کھریتا نہیں کھات بھی نہیں کھریتا اپنے گھری کھات بناتا ہوں اپنے گھری دوائی بناتا ہوں اپار سفلتا لیے اس کھریشی مہات سو کا دیواس میں سماپن دنانک پندرہ جن کو گرام پٹ لاؤدہ میں کیا گیا آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پرمپراغت کھیتی کے ساتھ ساتھ آدھونک تقنیق کا بھی استعمال کریں راسائنے کھات کی بجائے جیوی کھیتی کا اپنے کھیت میں اوبیوگ کریں آئیے ہم بھی مدھی پردیش کو سمردھی اور خوشالی کی اوڑ لے جائیں اور کھیتی کو لاب کا دھنڈا بنائیں موسیقی